اچھا گائز میں نے ابھی بیان دیکھا ہے ٹی وی چینل پر نیوز بھی آ رہی تھی کہ ایک اہلکار جو ہے وہ رحیمی آرخہ میں جو کچھے کے ڈاکوں نے حملہ کر کے پلیس والوں کو مارا ہے اور ان کو شہید کیا ہے بارہ سے زائد جو ہے پلیس اہلکار جو ہے وہ اس میں شہید ہو گیا اور کچھ زخمی جو ہو گیا وہ بچنے والے جو زخمی ہو گیا تو ان میں سے جب ریسکیو ٹیم جو ہے نا ان کو ریسکیو کر رہی تھی تو ایک اہلکار نے بقائی طور پر جو ہے نا یہ کہ کہا کہ مجھے بچا لیں ورنہ میرے بچے رول جائیں گے یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ ہر دل کو جو ہے نا اس جملے نے چیر دیا ہے کہ دیکھیں کہ وہ جو مرتے وقت بھی اپنے بچوں کو نہیں بھولتے دیکھو ہیں وہ کہاں کہاں اپنے رزق کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے وہ جو ہے نا اپنی جان جوکھوں میں ڈالے ہوتے ہیں انہوں نے کافی دفعہ جو ہے نا رابطہ کیا کہ ہمیں جو ہے نا بیک اپ بھیجا جائے ہم اس طرح پانس کے لیکن ان کی بروقت جو ہے ان داد ان کو نہ پہنچ سکی اور ڈاکوانے موقع دیکھتے ہوئے ان پر جو ہے نا گولیاں برسا دی انسانیت سوز واقعہ ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا جو ہے نا سیاہ ترین اور ایک گھناؤنا باب ہے جسے ہم جو ہے نا ہمیں یقین کریں کہ شرم آتی ہے کہ اس طرح کے واقعہ جس نے اتنی بے ہسی کہ بے گناہ پولیس والے جو ہیں وہ اپنا ڈیوڈی دے رہے ہیں وہ اپنا گزر رہے ہیں آپ ان کو گزرنے تھے آپ کو کیا ضرورت ہے آپ یہ ہے دیشتگردی تو کیا ہماری جو ادارے ہیں ہماری جو افواج ہیں یا جو کہ ایک جو امیرزادی کو بچانے کے لیے تو پانچ منٹ نہیں لگا رہے ہیں دو منٹ میں وہاں پر وہ جو ہے فوسز پہنچ جاتی ہیں اس کو بچا کر جو ہے لوگوں سے چھڑا کر لے جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے دو تین گھنٹے جو ہے وہ پریسلکار اپنا ویٹ کرتے رہے ان کو جو ہے کوئی امداد نہیں بھیجی گئی اور بعد میں جو ہے ان کو جو ہے ہم روتے بیٹھتے ہیں جی یہ ہو گیا تو یہ ہمارے سٹیٹ کے فیلیر ہے اور اس طرح جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت بدنامی کا بھی ایک ذریعہ ہے وہ عرباب اختیار ہیں جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے نا سیریس ہوں اس حوالے سے موسیقی